نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل all exam guide grouper دوستوں اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں reasoning کے کچھ top questions جو last year exams میں پوچھے گئے ہیں یہ سارے questions exam میں آئے ہوئے questions ہیں یہ سیریز ہم آپ کے لئے پڑھے لے کر آئیں گے تو دوستوں اس questions side paper کو آپ پورا انت تک ضرور دیکھیں اور اپنا score ہمیں comment box میں share کریں کہ آپ نے سارے questions میں سے کتنے questions attempt کیے اور کتنے questions کے صحیح answer ملے ہیں آپ کو چلی دوستوں start کرتے ہیں questions سب سے پہلا اس screen پر آپ questions دیکھ پا رہے ہیں نمد میں سے کونسی آکرتی باغ ہاتھی اور جانور کے بیچ سمبند کا صحیح نروپن کرتی ہے بتائیے right answer کیا ہوگا ان میں سے چلی دیکھتے ہیں right answer کیا ہے تو option number c اس کا right answer ہو جائے گا کیسے ہو جائے گا دوستوں question میں آپ سے کیا بوشا گیا ہے باغ ہاتھی اور جانور دوستوں ہم سبھی جانتے ہیں باغ اور ہاتھی دونوں ہی جانور کی category میں آتے ہیں تو یہ آپ کا باغ کا ایک آریک ہو گیا یہ آپ کا ایک ہاتھی کا آریک ہو گیا اور یہ دونوں جانور کی category میں آگئے تو آپ کا option number c صحیح وین آریک ہوگا اس question کے لئے next question دیکھتے ہیں دوستوں next question کیا ہے یہ رہا اس screen پر question number second میں دیکھئے آپ سے کیا پوچھا گیا ہے وشانو جس پرکار چیچک سے سمبندت ہے اسی پرکار جیوانو کس سے سمبندت ہوگا بتائیے چلی دیکھتے ہیں right answer کیا ہے تو دوستوں وشانو جس پرکار چیچک سے سمبندت ہے اسی پرکار جیوانو جو ہے آپ کا ملیریا سے سمبندت ہوگا option number c اس کا right answer ہو جائے گا next question دیکھتے ہیں question number third میں کیا پوچھا گیا ہے آپ سے دوستوں بات ہو رہی ہے پاسے کی دیئے گئے پاسے میں 3 کے وپریت کیا ہوگا بتائیے چلیے دیکھتے ہیں right answer کیا ہو جائے گا تو 3 کے وپریت آپ کا 6 ہوگا کیسے ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دوستوں ان دونوں میں دیکھیں آپ کو common کیا دیکھ رہا ہے پاسے میں دو دیکھ رہا ہے یہاں پر بھی دو ہے یہاں پر بھی دو ہے تو ہم جو دونوں پاسوں میں common چیز ہوگی اس کو ہم دیکھیں گے اگر دو کیجئے گا کوئی اور number ہوتا لیکن وہ number دونوں پاسوں میں ہونا چاہیے تو اس number کو ہم لیتے اس پاسے میں ہمیں دیکھ رہا ہے کہ number 2 جو ہے وہ دونوں پاسوں میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے تو یہ common number ہو گیا تو ہم ان دو کو اٹھائیں گے دو کو لیں گے اور clock بائس چلیں گے تو دو کے بعد لیا دو کے بعد کیا آیا پانچ آیا پھر پانچ کے بعد کیا آیا تین آیا اسی پرکار اب ہم اس دو کو لیں گے تو اس دو کو لیا پھر دو کے بعد میں کیا آیا ایک آیا پھر ایک کے بعد میں کیا آیا آپ کا چھے آیا تو تین کے بھی پریت پر کیا آ گیا تین کے بھی پریت پر کیا آ گیا دوستوں چھے آ گیا پانچ کے بھی پریت پر کیا آ گیا ایک آ گیا اب یہاں پر دو کے وپریت میں تو دو ہوگا ہی نہیں تو ان سبھی نمبروں کے بعد ہونے کے بعد کیا نمبر بچا تو یہاں پر آ جائے گا آپ کا چار تو اگر پاسے میں آپ سے پوچھا جاتا کہ دو کے وپریت کیا آتا تو آپ بچاتے چار آتا پانچ کے وپریت کیا پوچھا جاتا تو پانچ کے وپریت ایک آتا تین کے وپریت پوچھا گیا تو ہم نے آنسر چھے بتا دیا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے caution میں نے کیسے solve کیا ہے تو ایک بار ویڈیو کو push کر کے دیکھ لیں اور پھر اسے کوشش کریں try کرنے کی میں ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں جو بھی number common ہوتا ہے اس کو ہم note کر لیتے ہیں جیسے دو number common ہیں اس میں اور اس کے بعد میں clockwise چلتے ہیں تو اگر اس پاسے سے دیکھیں تو دو کے بعد کیا آئے گا پانچ آئے گا clockwise پھر آئے گا تین اب ویسے ہی ہم اس پاسے کو لیں گے تو دو لکھیں گے دو کے بعد clockwise کے آئے گا ایک پھر اس کے بعد کیا آئے گا آپ کا 6 تو تین کے ویپریت کیا ہو جائے گا 6 پانچ کے ویپریت کیا ہو جائے گا 1 ساری number ہونے کے بعد دو double bar ہو گیا تو جو number بچا وہ دو کے ویپریت ہو جائے گا تو یہاں ہو جائے گا 4 تو اس طریقے سے آپ کے ہر پاسے کے number کے ویپریت کا number آپ کو پتا چل گیا امید کرتا ہوں یہ پاسا آپ سے سمجھ میں آ گیا ہوگا ہمیشہ پاسا اسی ہی rule سے اگر آپ solve کریں گے تو آپ کے پاسے میں کبھی بھی کوئی question غلط نہیں ہوں گے اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی دکت ہو رہی ہے تو آپ comment box میں مجھے comment کر کے بتائیں تو میں آپ کو special پاسے کے اوپر ایک question side paper بنا کر دے دوں گا تو پاسے سے related آپ کی ساری problems جو ہے solve ہو جائیں گی بڑھتے ہیں اگلی question کی طرف next question دیکھ لیتے ہیں دیکھئے دوستو blood relation کا ایک question ہے کیا آپ پوچھا گیا ہے اس میں آپ سے c ماتا ہے a اور b کی یدی d پتنی ہے یدی d پتی ہے b کا تو c کون ہے d کی یہ آپ سے آنسر پوچھا گیا ہے بتائیے چلیے دیکھتے ہیں اس کا آنسر solve کرتے ہیں تو دوستو c ماتا ہے a اور b کی مانکہ چلیے یہ c ہے یہ a اور a b ہے ابھی تک ہمیں gender نہیں پتا ہے کون کیا ہے d پتی ہے b کا d جو ہے پتی ہے تو زہر سی بات ہے b کیا ہو جائے گی c کی پتری ہو جائے گی ٹھیک ہے b کیا ہو جائے گی c کی b جو ہے c کی پتری ہو جائے گی اور b جو ہے d کی پتری ہو جائے گی اب کیا پوچھا گیا ہے تو c کون ہے ڈی کا سی کون ہے ڈی کا تو سی جو ہے ڈی کے لیے پتنی کی ماں ہوں گی تو یعنی کہ یہ ان کی کیا ہو جائیں گی ساس ہو جائیں گی تو سی کون ہے ڈی کی تو یہ ہو جائیں گی ساس تو آپشن نمبر سی ساس اس کا رائیت آنسر ہو جائے گا تو کوشن میں آپ سے کیا پوچھا گیا تھا سی ماتا ہے اے اور بی کی یدی ڈی پتی ہے بی کا تو سی کون ہے ڈی کی تو کیا ہوگا آنسر اس کا ساس ہو جائے گا اگر ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا لیندی لگ رہا ہو کوشن تو ویڈیو پہنچ کر کے یا آپ روک کر دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ کے دوبارہ سالو کر سکتے ہیں نیکش کوشن دیکھئے کوشن نمبر نیکش کیا پوچھا گیا ہے یہ رہا ہے سکرین پر کوشن آپ کے پاس میں تین تربج آکرتی دی گئی ہیں ان کے ساتھ میں نمبر لکھا ہوا ہے آپ کو بتانا ہے کوشن مارک والی جگہ پر کیا آئے گا بتائیے رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا چلی دیکھتے ہیں رائٹ آنسر کیا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں 5 فورجہ پلس 5 فورجہ 20 into 22 40 ملٹیپلکیشن چل رہا ہے سیم ویسی یہاں پر بھی ہے 3 3 9 9 5 45 45 ویسے ہی یہاں پر چلے گا آپ کا 4 1 4 اور 4 6 کیا ہو جائے گا 24 تو یہاں پر آنسر کیا ہو جائے گا 24 ٹھیک ہے دوستو سمجھ میں آ گیا ہوگا امید کرتا ہوں اگر نہ سمجھ میں آئے تو ویڈیو کو تھوڑا روک کر دوبارہ سے دیکھ لیں next question دیکھتے ہیں next question کیا ہے یہ رہا ہے سکرین پر دوستو آپ سے پوچھا گیا ہے اس سیریز میں کونسا پدھ گلت ہے بتائیے right answer کیا ہوگا چلے دیکھتے ہیں right answer کیا ہے تو اس سیریز میں دوستو option number B 37 جو ہے یہ گلت ہے اب یہ کیسے گلت ہے ہم دیکھ لیتے ہیں تو 17 سے 2 کا gap کیا ہے پلس 2 کا پھر 19 سے 23 کا gap کیا ہے پلس 4 کا ہے پھر 23 سے 25 کا پلس 2 کا ہے پھر 25 سے 29 کا پلس 4 کا ہے اب 29 سے 37 جو ہونا چاہیے پلس 2 کا gap ہونا چاہیے لیکن یہ پلس 2 سے زیادہ کا ہے تو یہاں پر 31 آنا چاہیے لیکن 31 کی جگہ کیا آ گیا آپ کا 37 آ گیا تو یہ کونسا ہو گیا یہ گلت ہو گیا تو question میں ہم سے کیا پوچھا گیا تھا ان میں سے کونسا پد گلت ہے تو 37 جو ہے 37 جو ہے گلت ہے تو option number B آپ کا answer ہو جائے گا next question دیکھتے ہیں question number next یہ رہا ہے screen پر اس میں سے اگلا پد آپ کو گیاد کرنا ہے بتائیے اس میں سے اگلا والا پد کیا ہوگا چلے دیکھتے ہیں right answer کیا ہو جائے گا تو اس کا right answer ہو جائے گا 94 کیسے ہوگا چلے دیکھ لیتے ہیں تو 4 میں 6 add کیا تو کیا ہو جائے گا 10 پھر 10 میں آپ کا 12 add کیا تو آپ کا ہو جائے گا 22 پھر 12 میں آپ کا 24 add کیا تو آپ کا کیا ہو جائے گا 46 پھر 46 میں آپ کو 48 add کرنا ہوگا تو کیا آ جائے گا 94 یعنی 6 6 2 جا 12 12 2 جا 24 24 جا اور پھر اس کے بعد میں آپ کا یہاں پر کیا آ جائے گا 94 answer آ جائے گا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں question سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر نہ سمجھ میں آ ہے تو ویڈیو پاوش کر کے آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں next question دیکھ لیتے ہیں question number 8 یہ رہا ہے screen پر question number 8 میں دیکھیں کیا پوچھا گیا ہے خلاڑی کرکیٹر بلے باج کا صحیح آریک کیا ہوگا بتائیے آپ کے آنسر کیا ہوگا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں چلے دیکھتے ہیں right answer کیا ہو جائے گا option number C right answer ہو جائے گا کیسے ہوگا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں C والا ویڈیو پاوش کرکیٹر کیسے صحیح ہو جائے گا تو دوستوں بلے باج جو ہے وہ کرکیٹر ہوتا ہے بلے باج جو ہے وہ آپ کا کرکیٹر ہوتا ہے اور سبھی کرکیٹر جو ہیں کھلاڑی ہوتے ہیں سمجھ پا رہے ہوں گے آپ جو بلے باج ہے وہ آپ کا کرکیٹر ہوگا اور جو کرکیٹر ہوں گے سبھی وہ کھلاڑی ہوں گے تو اس حساب سے آپ کا option number C right answer ہو جائے گا when Rx's ہم مندد اگر آپ کو کوئی بھی سمجھ سیاہ ہو تو آپ comment box میں comment کر کے بتائیں میں when Rx's ہم مندد بھی آپ کے لئے ایک ویڈیو بنا دوں گا جس سے آپ کے questions زیادہ سے زیادہ solve ہو جائیں گے next question دیکھتے ہیں question number 9 یہ رہا ہے screen پر question number 9 کیا پوچھا گیا آپ سے شہر A شہر B سے پورو کی اور ہے تتھا شہر C سے اتر کی اور ہے شہر C شہر B سے کس دسامے ہے بتائیے right answer کیا ہوگا اس کا چلیے دیکھتے ہیں right answer کیا ہے تو option number C اس کا right answer ہو جائے گا دکشر پورو next question دیکھتے ہیں دوستو next question کیا ہے question number 10 یہ رہا سکرین پر question number 10 میں دیکھیں آپ سے کیا پوچھا گیا ہے آپ کے سامنے ایک آکرتی دی گئی ہے اور پوچھا گیا ہے اس میں کتنے تربج ہیں بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا چلیے دیکھتے ہیں right answer کیا ہے تو option number C جو ہے 10 اس کا right answer ہو جائے گا کیسے ہو جائے گا آپ کا ایک تربج آپ کا یہ ہو جائے گا دوسرا یہ ہو جائے گا تیسرا یہ ہو جائے گا چوتھا یہ ہو جائے گا پانچوہ یہ چھٹوہ یہ ساتوہ یہ آٹوہ یہ نووہ یہ بڑا والا اور دسوہ یہ چھوٹا والا تو ایسے یہ 10 تربج ہو جائیں گے اس آکرتی میں کتنے تربج 10 تربج ہو جائیں گے تو دوستو کیسا لگا آپ کو reasoning کا یہ set paper کا ویڈیو اگر آپ کو اسی پرکار کے اور ویڈیو شاہیے تو کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو سیریز آگے چاہیے اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ابھی آپ اپنے دوست کو اس لنک کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ چینل پر پہلی بار ہیں ہمارے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر دیں جس سے آپ کو اور بھی ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے ہیں تو دوستو ضرور بتائیے گا کہ سیریز میں آپ کو آگے سیٹ پپرز پروائیڈ کریں یا نہ کریں ہم ملتے ہیں دوستو نیکچ ٹائم نیکچ ویڈیو کے ساتھ میں بہت بہت دھنیوات دوستو بہت بہت دھنیوات